السلام علیکم بیوورز امید کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم سب ٹھیک ہیں آج کیا لوگ ہم شروع کرتے ہیں پانی والے پکوڑوں کے ساتھ تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ پانی والے پکوڑے کیسے بنتے ہیں تو یہ آگے چل کے بی بھی بتائے گی کہ کس طرح سے یہ بننے ہیں یا بنتے ہیں ابھی بیسن کو چھان رہی ہے تو یہ بیک پالر کا بیسن نہیں چھنا ہوا ہوتا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں بی بی کیا کہتی ہے کیسے پکاتی ہے چلیے تو اب ہم بی بی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پکوڑے بنایا گی اور ہم کھائیں گے سلام علیکم بیوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج ہم نے ایک ریسیپی بنانی ہے وہ ہے پانی والے پکوڑے ٹھیک ہے ہم نے بیسن لے لیا دو گول ٹھیک ہے یہ میں نے چھان کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے چھتھ رہا ہے کیونکہ یہ بیک پالر بیسن ہے پر ہم نے سرٹیسفیکیشن کے لیے سے چھانتے ہیں اور اس میں لنپس بھی نہیں بنے گے جب یہ بلکل ریڈی ہوگا اس میں لنپس نہیں بنے گے ہم آپ کا اس کا بیٹر آپ کو تیار کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ جو ہے نمک ہم نے ایک یہ سپون جو ہے لیا اگر ویسے ہمارے حساب سے یہ ٹھیک ہے آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چھلی فکس پھر اسے ایڈ کرتے ہیں اور کٹی بھی لاز مچ کیونکہ وہ ایڈ کی ہے تھوڑی سی اس میں حلدی ایڈ کریں گے کلار کے لیے اس کو حلدی کھانے گے اور یہ فاتوا بھی جو ہے ہمارے ساتھ ہے ایسے بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کا بیٹر تیار کروں گے میں اور اس میں میٹھا سوڈا بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اور یہ میٹھا سوڈا ایڈ کرتے ہیں اب میں اس کو اس کا بیٹر تیار کرتی ہیں اور پر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے بڈھا نہ ہائیboutا اس میں ار مئرہ نہ ہو میکس آپ کو اچھی طرح کرنا ہے اب ہم اسے پانی لے جو سے بیٹر ب tamanا کہ آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح میکس کریں گے تاکہ السلام ٹھیک ہے ایک سے ہوجائیں ساتھ رکھیں اور ہاتھ کا استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اسی لیے دیا اسے استعمال کریں اور ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے جو جس طرح سے آٹا ہم اپنے ہاتھوں سے گونتے ہیں اور میرے ہاتھ ساف ہیں یہ اس میں مہندی لگی ہوگی اور اس پر ابھی کمنٹس آ جائیں گے اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور چھوڑا مٹھائیں گے اور ویورٹس ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ جو پانی والے پکوڑے ہیں ہماری گلی میں جو ہے ایک رڈے والا آتا تھا وہ بیچتا تھا اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے جو ہے اس پوڑوں میں پڑھنے لگے کالیجوں میں تو ہمیں پھر دہی بڑے کا جو ہے نظر آیا جو پھر ہم دہی بڑے کھانے لگے تو یہ پانی والے جو تھے یہ اب کچھ ان ہو رہے ہیں کیونکہ دہی بڑے جو ہے سب لوگ کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں بنا رہے ہیں اور آج یہ ہم بھی ٹرائے کر رہے ہیں اور بیسیکلی جو ہے یہ جو ریسیپی یہ ہی ہے ہاں ریسیپی ہے یہ اور اصل میں یہ جو ہے انڈیا راجستان کی ریسیپی ہے میں نے بھی دیکھا تھا ایک انکل بیچ رائے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی جو ہے جہاں بھی ٹینک چلا یہ راجستان کا رینڈ ہے اور اس طرح کا بیٹر آپ نے تیار کرنا ہی ہے ہاتھ کا استعمال اسٹری ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہاتھوں سے صحیح سے بیٹر ریٹی ہوئے ہیں سمود ہو جائے گا اور جو ہے پکوڑیں اس کے صحیح بنیں گے اب ہم اس کو رکھتے ہیں اب ہم اس کا جو ہے پانی بناتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنتا ہے وہ اب دکھاتے ہیں اس کو سات آٹھ منٹ کے لئے چھوڑنا ہے سات آٹھ یا دس منٹ تک ہم اس کو چھوڑتے ہیں جب تک ہماری جو ہے یہ پانی بن جائے پانی پوری جو ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پانی پوری اب یہاں پوری تو نہیں ہے پکوڑے ہیں اب میں نے چٹتی بنانے کے لئے اس جگ میں دو گلاس پانی آئٹ کی ہیں یہ والے ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ لوگ کے گھر میں فراج زیادہ ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس میں آئٹ کریں ٹھیک ہے اب میں اس کا مسالہ آپ کو بتاتی ہوں یہ املی کا پانی ٹھیک ہے جو میں نے نکال کے چھان کے رکھا یہ دیکھیں اگر فراج زیادہ ہیں تو اس میں ہمیں آئٹ کریں گے تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے انہا بہت زیادہ خطی ہو جائے صحیح ہے اب ہم اس میں نمک آئٹ کریں گے ہز بھی ضرورت سیتر سے ہے اور یہ کرش چلیس ٹھیک ہے اور تھوڑی سی ہلڈی آئٹ کریں گے تھوڑی سی اور کھلٹ زیادہ ہیں نہیں ہم غيرu ہم غيرu کھلٹ ہوں ہم غيرu کھلٹ ہوں گے کھلٹ ہوں گے کے لئے بچے ہیں بچے ہیں تو وہ بکھا سکیں یہ نمک آئٹ ہے یہ ہے اور یہ چاٹ مسالہ تھوڑا سی ڈیڈ کریں گے کسی کو بعد میں آئٹ کریں گے وہ وہ کیا سکے رئے گے اور یہ ہے کالا نمک ٹھیک ہے تھوڑا سی ڈیڈ کریں گے اور ایک نمپ آئٹ کریں گے اور یہ گرین چٹنی میں نے بنائی ہے اس میں میں نے ایک موٹا والا ہری میٹ ڈالی ہے کیونکہ وہ تیکھی زیادہ نہیں ہوتی اس میں میں نے لیسن بھی ایڈ کیا اور اسے ہوں ابھی تھوڑا سا ایڈ کریں گے اگر آپ کو نیٹ پڑی گے تو آپ بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہاں ابھی ساری ڈالیں گے تو یہ بہت تیکھی ہو جائے گے ابھی میں جس یہ دو چمچ اس کے ایڈ کروں گے بس ملا لیں اچھی طرح صحیح ہے اور نمک آپ چیک کر لیں اگر آپ کو کم ساتھ لگ رہا ہے تو اب ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ادرک کا پاودر نہیں تھا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ادرک کا پانی وہ اس میں ایڈ کر رہی گئی دی تھوڑا سا ایڈ کریں گے اگر میں ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے ضرور پڑے گی تو پھر میں ایڈ کروں گے ٹھیک ہے ہمیں اسے اچھی طرح مکس کروں گے یہ میں نے ٹیسٹ کیا اور بہت صحیح بہنی ہے بلکل پرفیکٹ بہنی ہے اگر کسی کو مسائلے تیز ہیں زیادہ پسند تو وہ اپنے تصاف سے ایڈ کرے کیونکہ بھر میں بچے ہیں تو یہ اسی لئے ویسے یہ جو میں نے جو حساب آپ کو بتایا بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے ہر کوئی کھا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے پکوڑے تیار کریں پھر آپ کو دیکھیں یہاں میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ بیٹر جو ہے اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے بعد بھی ہاتھ لگایا ہے ٹھیک ہے اس کی پوزیشن یہ ہے اور اس میں میں نے پانی ہی رکھ دیا ہے تھوڑا سر نمک ایڈ کر کے اس میں ہم دھئی بڑے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ خالی بول اسی طرح ہے اس میں ایڈ کریں گے اب اس کو یہ گرم ہوگا تو ہم اس میں ہاتھ سے بڑے 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 بنائیں گے ہم جو ہے پکوڑے ہیں ہاتھ سے اور ہاتھ کا خیال کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور یہ میں نے سپون لے لیا آپ کی مرضی آپ ہاتھ سے بنائیں یا چمچ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور زیادہ بڑے نہیں ہیں نارمل سائز کی میں بنا رہی ہوں کیونکہ پھول جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے چھیڑنا نہیں ہے اس کو اپنے پانچے میں چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ کوکو سائی سے چھینڑنے سے یہ ٹوچ جائیں گے اور اس کی ایک سائیڈ پک گئی ہے ہم نے اس کے چینج کر دیے اب اسے اچھی طرح گھوڑا رہا ہے اور جو ہے یہ کوکو کر خود ہی اوپر سائیڈ خود کو چینج کر دیں آپ زیادہ زور نہیں دیجئے گا نہیں ٹوچ جائیں گے اب اسے براون ہونے تک پھر فرائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر پانی میں ایڈ کر کے چھانے گے اب یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے براون ہو چکے ہیں اب اس ہی اس میں اپنے چھانے ٹھیک ہے پہلے آپ سپائیڈر میں سے رکھیں تاکہ اس کا آئل جو ہے نکل گئے اور ویسے بھی بارش کا موسم ہے تو یہ اس میں بہت اچھی لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آئل اچھی طرح نکل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سائی اس کو تھرٹی سیکنڈز کے لیے بہت زیادہ بہت آریف بہت زیادہ بہت آریف یہ اس میں چھوڑ دیں ہوں یہ آپ نے تھوڑا سی سپریس کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اور اس میں میں نے چھانی میں اس لئے رکھا چھلی میں کہ اس کا پانی ہونے نہیں کرتے زیادہ پریس نہیں کرنا میں نے تو پھونچ جائیں گے ٹھیک ہے میں نے کہاں زیادہ زور دیں گے تھوڑا سا لائٹ پریس کریں گے ٹھیک ہے میں تو اتنا زور دیں گے اس کا شیپ ہی خدا لیں موسیقی موسیقی موز ہے موز ہے موز ہے موز ہے موز ہے موز ہے یہاں یہ اس میں پانی ایڈ کیا پہلے اس میں ہی ایڈ کیا تھی بڑے ایڈ کیا اور یہ ہی ایڈ کیا اور یہ میں ایڈ کریں گے تاکہ کلر اس کا چیٹ ہوں یہی دیکھیں کتنا اچھا اور آپ ضرور ٹرائے کرے گا ریسی پی اور ملے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے اور یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے یہ پودہ توڑ دیا ہے یہ دیکھیں شراتے کر رہے ہیں اسمنٹ باہر گئے تھے تو وہ ابھی آئے ہیں دیکھو یہ گھر گئی اور جی ہم نے یہ جو ہے پانی والے پکوڑے کھانے سٹارٹ کر دی ہیں یہاں پر میرے ہسپنٹھا رہے ہیں اور جو گمی پیشی تھی نمک کی ہم نے یہ کالا نمک تھوستر ڈال دیا بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور آپ بھی ان کو ٹرائے کریں دیکھیں دہی بڑےوں کی ٹیسٹیں الگے اور ان کی ٹیسٹیں الگے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹیں کی یہ آپ کھا کے دیکھیں پچیس منٹ میں یہ بن کے ریڈی ہو گئے تو آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور کمیٹس کریں بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ ٹرائے کیے نہیں کیے یا ریسپ کیسی لگیا آپ لوگوں کو اور جی یہاں پر جو ہے شام کے سالن کی تیاری ہو رہی ہے تیاری کیا بلکہ سالن پک گیا ہے میں نے کیما اندر جو ہے پتلی میں ڈال دیا ہے پک رہا ہے تھوڑا سا بھونے گا تو میں اسے پانے ڈال کر رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا اور شام کے بڑھ رہے ہیں پونس ساتھ اور یہ ہی مسالے جو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں جیسے ہم یہ جو مسالن ہم پکاتے ہیں ویسے ہی میں پکا رہی ہوں کیونکہ ہم دیسی لوگ ہیں اور سندھی لوگ ہیں جو بھی کھانے ہوتے ہیں دیسی سندھی کھانے ہمیں اچھے لگتے ہیں تو جو بچے کھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں اثر کر کے ہم وہی چیزیں پکاتے ہیں دیکھا دیکھی پر یوٹیوب پر یا کسی اور چینل پر دیکھ کر ہم وہ ٹرائنے کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے اگر بچے نہیں کھائیں گے تو ٹھیک ہے جی اور جی یہ ہے شام کا ٹائم جو میں بتایا تھا ٹائم اور یہ پرندے دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو آسمان پر دیکھیں یہ بادر کس طرح سے آ رہے ہیں نوٹ کیجئے گا کہ یہ کہاں تک ہیں اور کیسے چلے آ رہے ہیں یہ درخت کا جو ہے نشان ہے اب اس کو کراس کریں گے یہ دیکھنا بہت ہی تیزی سے جو ہے یہ سکراس کر رہے ہیں درخت کو یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے چلتے ہوئے بادر اور یہ دیکھیں پرندے کے اسے بیٹھے ہوئے ہیں درخت ہے سکھا واؤس پر اور کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ دیکھیں بہت ہی پیارا منظر ہے یہ مجھے بھی پسند آ رہا ہے آشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو ہے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے دیکھا جی یہ بادر وہاں تک گئے وہ دیکھیں یہ درخت جو ہے کراس کرتے گئے چلیے جی یہ تھا ہمارا بیک یاد جہاں پہ جو ہے یہ لوہے کی چیزیں کچھرے بچھرے پڑے ہوئے ہیں یہاں بیک یاد ہے یہاں کپڑے ہی درواش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آئی ہوئی ہے اس کا ہم دروازہ کھول لیتے ہیں تو اسٹور میں اب اس نے اپنے بچے رکھے ہوئے ہیں پہلے ہمارے روم میں رکھے تھے اور اب میں آئی ہوں یہ آگے والے سین میں فرنٹ پہ آگئی ہوں یہ دیکھیں فرنٹ کا بھی لیکن یہ بادل جو ہے برسنے والے نہیں ہیں اور ہوا بھی جو ہے اچھکا سی چل رہی ہے گرمی اپنی جگہاں پہ ہے شام کے سات بچ گئے ہیں چلی باہر چلتے ہیں اور اس کو دیکھیں یہ اس کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو یہ دیکھیں نا اس کے آلد دیکھیں کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے اب یہ دیکھیں کیسے میں عریش سے بات کر رہے ہوں تو یہ چھک چھک کے جا رہی ہے اندر اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں یہ دیکھیں یہاں کھڑی ہو جائے گی یہاں سے یہ چھکے لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ پاؤں سے ہاتھوں سے جوہے درواز پر کھول لیتی ہے لو باہر چلتے ہیں اور تھرہ سا باہر کا بھی مزہ لیتے ہیں آج تو میں بلکل یہ باہر نہیں نکلی ہوں یہ دیکھیں یہ آسمان پر مجھے ایسے ویوز بہت اچھی لگتے ہیں چلے تھوڑا سا بینک پر بیٹھ جاتے ہیں چلو جی بیٹھ گئے ترش کہاں جا رہے ہو نہیں روڑ پہ ہی جانا مجھے مجھے یہ پیڑ پودے درخت اور یہ بیلیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں اور اس طرح سے آسمان پر بادل چھائے رہے ہیں یہ میں نے کیمرے میں جو ہے اس کا اچھ بند کر لیا ہے تو یہ اگر آپ سامنے بلکل ریل میں دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر یہ ہم نے اپنے بیٹھنے کے لئے رکھ دی تھی اور یہ سیمنٹ کی جو ہے ہم نے بنائی تھی یہاں پر ٹیبل جو اب تو ٹوٹ گئی ہے دس سالوں گئے اس کو آجاو عریش رات کا کھانا تیار ہے کھانے کے لئے اور ابھی یہ ٹیم ہے کھانے کا ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی ویڈیو کے ساتھ جو ہے ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اچھی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ